اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن برگر پیٹی کے ساتھ مزیدار اور بہت ہی آسان اور ڈیلیشیز مزیدار ریسپی ہے اور آپ بازار کے برگر جو ہیں بالکل بول جائیں گے جب آپ گھر پر بنا کے کھائیں گے تو آسان ریسپی کے ساتھ میں آئی ہوں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ ویڈیو سے ریلیٹڈ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یا ٹپس تو آپ سے کچھ بھی مسنا ہو اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے اور یہ تو بالکل فری ہے تو اب چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو ادھر چکن کباب ہیں جو میں نے گھر پر تیار کر کے فریز کی ہوئے ہیں اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور پلی لسٹ میں موجود ہے تو یہ دو لوگوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں برگر تو یہ لیا ہے لیٹس لیا ہے تھوڑا سا اس کے لیے گانرشنگ کے لیے چاہیے اور یہ ٹیمائٹر ہیں تین چار سلائسز کاٹے ہوئے ہیں میں نے اور یہ دو بند ہیں جو پیکٹ میں بند ہوتے ہیں دو عدد وہ میں نے لیے ہیں اور آلریڈی یہ کٹے ہوئے ہیں درمیان سے تو یہ دو عدد بن لیے ہیں اور ساتھ جو ہے یہ ہے چلی سوس ہے یہ بھی میں نے خود گھر پر تیار کی ہوئے ہیں اس کی ریسپی بھی پلی لسٹ میں موجود ہے اور یہ آپ ٹیسٹ کی مطابق لیں گے اور یہ ہے پیری پیری مسالہ ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق چھڑکیں گے اس کے اوپر اور یہ ساتھ میں بٹر ہے یہ ون ٹیبڈ سپون کے برابر بٹر ہے اور یہ میو سوس ہے اس کی ریسپی بھی پلی لسٹ میں موجود ہے یہ ہوم میڈ میو سوس ہے اور یہ ڈپ سوس ہے یہ تو بزار سے لیے ہے اور یہ آخر میں ہم اس کو یوز کریں گے اور جو ہے یہ ہیں ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو ہم برگر بنانے میں یوز کریں گے اور یہ ٹو پرسنز کے لیے ہم بنا رہے ہیں ایزی ریسپی ہے بہت ہی آسان اگر آپ کے پاس کباب موجود ہیں اور اگر آپ گھر پر کباب نہیں بنا سکتے تو آپ کسی بھی برینڈ کے کباب لے کے آپ گھر پر اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور مزید ٹیسٹی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو انگریڈینٹس آپ نے نوٹ کر لی ہیں اور میو سوس کا بھی جیسے بتائے اپنے ٹیسٹ کی مطابق ایک طوا لے لیا ہے میں نے چولا میں نے ہلکا آن کر دیا ہے اور یہ ڈال دیا ہے بٹر اس کو ہم میلٹ کریں گے چمچے کی مدد سے سپیچولا کی مدد سے آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے اور جب یہ میلٹ ہو جائے گا آنچ جو ابھی میں نے میڈیم کر دی ہے اور جب یہ میلٹ ہو جائے گا اچھی طرح سے تو اس کے بعد یہ جو دو عدد کباب ہیں چکن کباب یہ اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں اور ان کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کو سپیچولا کی مدد سے آگے پیچھے کریں اور ان کو ایک سیڈ جب ہو جائے تو پھر ہم دوسری سیڈ اُلٹا دیتے ہیں اور یہ دونوں سیڈ ہم نے اُلٹا دیئے ہیں اور آپ ان کو ہم تیار کر رہے ہیں آنچ آپ نے میلٹ بلکل ہلکی اپ کر دی ہے اور یہ ٹیماتر جو کٹ کے رکھے ہوئے تھے سلائسز ان کو ڈال دیا ہے اور اب یہ اس طریقے سے بغیر چمچے کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کا جوس جو ہے سارا اب کبابوں میں آگیا ہے اور یہ جو ہے سموکی جو ہے ٹیمیٹوز تیار ہو چکے ہیں آپ اس کی اوپر کبابوں کے پر رکھ دی ہیں ان کو اور یہ ساتھ ہی بند ہم اب گرم کریں گے اور آپ یہ دیکھئے کہ جو بٹر بچ گیا ہے وہ سارا ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے بلکل توا صاف ہو جانا ہے ابھی یہ بند کے اوپر سارا جو بچ گیا تھا کباب کا جو بٹر وہ سارا اس پہ لگا دیا ہے اور یہ توا آپ کا بلکل صاف ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ اب بند کے اوپر جو کباب تیار کی ہیں اس کے اوپر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا دونوں سائٹ جو ہے گرم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اتار دیں اور پھر یہ لیٹس ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا سا اور یہ بند گو بھی کی شکل کا ہوتا ہے اور اگر یہ اویلیبل نہ ہوتا آپ بند گو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے ذرا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے تو یہ ہم ساتھ ساتھ چلی ساس اور میو ساس بھی ڈال رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ چلی ساس اور میو ساس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کونٹیٹی رکھیں گے اور اس کو سپریڈ کر دیں آپ چلی ساس کو بھی اور میو ساس کو بھی اور یہ اب ہم نے پیری پیری پاودر جو ہے وہ چھڑک دیا ہے وہ بھی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے ویسے میں نے ون ٹی سپون لیا تھا میں نے تو سارا ہی دونوں برگر پہ ڈال دیا ہے تو یہ اب جو ہے ان کو سیکھ لیا ہے دونوں سائٹ سے اور یہ اس کے اوپر رکھ دیا ہے ان کو فیل کر دیا ہے اور اب جو ہے اس کے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے یہ جب تیار ہو جائیں گے تو یہ ڈپ ساس جو میں نے آپ کو پہلے انگریڈینٹس میں بتائی تھی اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو سپریڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوسز بغیرہ اتنی پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سوسز نہ ڈالیں اسی طرح اسی طرح لیٹس ڈالیں سیلٹس جو بھی پسند کرتے ہیں ڈالیں اور آپ اس کو تیار کر لیں تو اب ہمارے جو ہے وہ کرنچی مزے دار اور ٹیسٹی برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے یونیک اور ایزی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور منٹوں میں جو تیار ہوگی اور گھر کی زبردست اور ساف ستری چیز ہوتی ہے کوشش کیا کریں کہ آپ گھر پر ہی تیار کر کے کھائیں خود بھی اور گیسٹ کو بھی کھلائیں تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی سمپل سی ریسپی بھی آپ کو پسند آیا ہوگی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ پس